اچھا یہ ایک کمنٹ ہے یہ پوچھا گیا کہ ڈاکٹ صاحب میں پیروکسٹین سی آر پچیس میلی گرام کھاتا ہوں جب چھوڑ دوں تو کسی رشتہ دار کی فوتگی سے پھر میرا میدہ نیند اور چٹڑا پن وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں کیا مجھے یہ دوائی نہیں چھوڑنی چاہیے اچھا دیکھیں اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پی انٹی ڈیپریسنٹ لمبے عرصے کے لیے لے رہے ہیں تو اگر آپ وہ اکدم چھوڑیں گے تو اس میں کچھ آپ کی یہی علامات اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی علامات آ سکتی ہیں کہ میدہ خراب ہونا چٹڑا پن اس طرح کی صورت ہے اصل میں اس میں یہ سمجھنا زوری یہ وہ چیز ہے جس سے یہ پھر کنسپٹ بن گیا اور بن جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو مریض ہیں وہ اس میں جسٹیفائیڈ ہیں یہ پھر اس خیال کو بنانے میں کہ یہ جو عدویات ہیں یہ لگ جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے ان سے ڈرنا چاہیے ایک بندہ ہے ایک مریض ہے اس نے ایک سال چھ ماہ دوائی چھ ماہ آٹھ ماہ دوائی کھا لی اب اس نے چھوڑنے کی کوشش کی جب چھوڑنے کی ٹرائی کی تو انہیں فیل ہوا کہ یہ جب وہ چھوڑتے ہیں تو within few hours ان کو لگتا ہے کہ جب next dose سکپ کرتے ہیں وہ اس کے بعد ان کی بہت ایک تکلیف دے صورتحال ہوتی ہے وہ پھر اس سے گھبرا کے لا محالہ وہ یہی اس سے assume کرتے ہیں کہ یہ شاید دوائی اب لگ گئی ہے اس سے ایک تو ان کی anxiety ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے پھر وہ different طریقے سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں ایک مسئبت پھر بننا شروع ہو جاتی ہے اگر اس میں بنیادی خرابی کہاں پہ ہوئی بنیادی خرابی جو ہے نا وہ ہمارے پارٹ میں تھی کہ ڈاکٹر نے بتایا نہیں جب ہم دوائی شروع کروانے لگے ہیں تو اس میں بتانا ہے چاہیے کتنے ٹائم کے لیے ہوگی اس کا duration کیا ہوگا اس کی dose کیا ہوگی اس کے سائر ایفیکٹ کون سے آ سکتے ہیں اور سب سے اہم کہ جب آپ dose miss کریں گے تو آپ کو کس طرح کی علامات آئیں گی اگر آپ ایبرپٹلی اس کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی علامات آئیں گی اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ لگنے والی چیز یا ڈیپینڈنس یا ایڈکشن والی جو ایک اس کے ساتھ ایک کنیکشن بنایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کس طرح تک چانس ہے کہ اس میں آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے انفرچنلی ہم وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں کہ it takes time تو پھر جب یہی ہوتا ہے کہ mostly مریض جب لیتے رہتے ہیں فالو اپ پہ بھی نہیں آتے تو چھے ماہ آٹھ ماہ چار ماہ کے بعد جب وہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی علامات آتی ہیں پھر ان کی جو anxiety اور ان کی جو اس سلے کے جو ایک thought بنتا ہے وہ پھر پوری جو ہماری جتنی بھی psychiatric practice ہے اس سب پہ ایک طرح سے سوالیاں نشان کھڑا کر دیتا ہے تو اس وجہ سے پھر لوگ justified ہیں یہ سمجھنے میں کہ یہ عدویات نہیں کھانی چاہیے اصل میں جو آپ کی صورتحال ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز میں medicine کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی chemical اگر آپ لیتے ہیں جس کی نویہ تو chemical based ہو for example آپ چائے پیتے ہیں روزانہ شام کو چھے بجے آپ کافی پیتے ہیں even آپ دودھ رات کو لیتے ہیں روٹین میں آپ دودھ چھوڑ کے دیکھیں آپ کو نیند نہیں آئے گی اگلے دن آپ کو چھرچڑا پن ہوگا آپ کی کسی وجہ سے اگر چائے نہیں ملتی تو آپ دیکھیں گے چھرچڑا پن طبیعت میں اداسی نیند کے مسائل سردرد باڈی میں کھچاؤ میدے کے مسائل یہ سارا کچھ ہوگا even جو لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں ان کا ایک major concern یہی ہوتا ہے کہیں جاتے ہیں وہ ملنا ملانا ہو یا travel کر رہے ہو کہ وہاں پہ چائے available ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ مطلب وہ پہلے سے preempt کرتے ہیں کہ چائے کا انہوں نے لازمی کرنا ہے otherwise چائے کی جو طلب اینہ اس نے بہت تنگ کرنا ہے اگر وہ نہ ملی تو بالکل اسی پیرائے میں آپ نے دیکھنا ہے یہ جو عدویات ہوتی ہیں یہ بھی جسم کے ساتھ ایک طرح سے adjustment کر چکی ہوتی ہیں آپ کے جو chemical balances ہیں ان کو ایک certain pace پر چلا رہی ہوتی ہیں جب آپ suddenly اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر کچھ علامات پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ اس چیز کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو وہ ایک خاص ایک ہاتھ تک وہ ایک natural reaction بھی ہے کسی بھی چیز کو کیونکہ ہماری body جو ہے نا وہ اس کا ایک ایک حصہ ایک ایک اس کا عزو وہ dependent ہے کہ اس کا use اور disuse کی ایک جو philosophy ہوتی ہے اگر آپ روزانہ walk کرتے ہیں اگر آپ کسی دن نہیں کریں گے تو آپ برا feel کریں گے آپ کی body demand کرے گی آپ gym کرتے ہیں likewise اسی طرح ہوگا کوئی بھی activity آپ کرتے ہیں جس میں آپ کی different body party یا کوئی خاص specific body party کا use to ہو گیا تو اگر آپ اس کو وہ nutrition نہیں دیں گے اس کی وہ demand پوری نہیں کریں گے تو چیزیں جو ہے نا وہ مشکل ہوں گی آپ کے اس کو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا یہ دوائی نہیں چھوڑنی چاہیے اس کا فیصلہ تو دیکھیں جنہوں نے شروع کروئی تھی وہ آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ شروع کیوں ہوئی تھی وجہ کیا تھی کیا تشخیص تھی اب آپ کی کیا صورتحال ہے آپ جب چھوڑتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں کیا اس کے side effect آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا واقعی طور پر ڈاکٹ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کو چھوڑ دیجئے گا عام طور پر ہم recommend یہ کرتے ہیں کہ چھوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ for example جس طرح آپ CR لے رہے ہیں 25 میلی گرام میں اس کو ہم عام طور پر plane پر پہلے convert کرتے ہیں plane میں convert کرنے کے بعد یعنی یہ control release ہے نا CR اس کو simple plane میں اس کو پھر dose reduce کر کے کچھ دن کے بعد ہستہ ہستہ symptoms کو monitor کر کے اگر کچھ اس طرح کی علامات آتی ہیں تو پھر وہ symptomatic علاماتی طور پر کچھ عدویات دے کے for example جس میں کھچیں پڑھ رہی ہیں درد ہو رہے ہیں تو پھر آپ پینا ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں میدے کا مسئلہ ہے تو اس طرح میدے کے عدویات آپ ایک دو دن کیلئے لے سکتے ہیں تو وہ چھڑوائی جا سکتی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے کہ یہ دوئیاں بند کی جا سکتی ہیں چھڑوائی جا سکتی ہیں لیکن اس میں guidance ڈاکٹر کی ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ لازمی طور پر اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ جی آپ یہ چھوڑنی ہے چھوڑنی ہے تو کس طرح چھوڑنی ہے میں نے اس طرح ٹرائی کی اس کی یہ سائیڈ افیکٹ ہے تو آپ kindly اس کے بارے میں guide کر دیں ٹھیک ہے